اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وصلی احدیث مبارکہ کو جب پڑھا جاتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے چھوٹے چھوٹے اور آسان آسان عمل بتا دیئے کہ جن کو کرنے سے ہر بندہ سیدھا جنت میں چلا جائے جہنم میں جانے کا رزق ہی باقی نہ رہے جیسے کوئی بندہ تسلی کر لیتا ہے کہ بھئی اگر ان عامال کو کریں گے تو پیچھے رزق ہی نہیں جہنم میں جانے کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے عامل امت کو بتا دیئے ہمیں ایک مرتبہ عمرے میں ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا وہ اپنے بچوں کے بارے میں اتنے محتاط تھے انہوں نے ہر بچے کو کیش الگ دیا بھائی ضرورت پڑھ سکتی ہے پھر ہر بچے کو ٹریولر چیک بھی بنوا کر دیئے اور ہر بچے کو انہوں نے سعودی کرنسی بھی دی کہ جی اگر بل فرض میرے بچے کو کہیں ضرورت پڑھے تو اس کے پاس فیسے ہوں یعنی سعودی کرنسی بھی دی ڈالر بھی دیئے اور ٹریولر چیک بھی بنوا کر دیئے تو ان کی اس قیفیت کو دیکھ کر یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح ایک باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کو کوئی تکلیف پیش ہی نہ آئے کوئی بھی ضرورت ہو تو ان کے پاس پیسے موجود ہوں تو بالکل اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ یہی معاملہ کیا چھوٹے چھوٹے عمل مختصر عمل مگر ایسے کہ انسان اگر بقائد کی سے کرے تو روز کے گناہ روز دھلتے جائیں ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان عامال کو کرنا بھول جاتے ہیں غفلت برتتے ہیں جس کی وجہ سے گناہوں کی میل دلوں کے اوپر جمتی چلی جاتی ہے عورتیں اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ روز گھر کی صفائی کر دی جائے تو گھر بالکل گجلہ سفید رہتا ہے صاف چمکتا ہے اور اگر مہینوں پات سفائی کریں تو داغ دبے دوری نہیں ہوتے آج ہم نے دل کی مثال ایسی ہی بنا لی چنانچہ اس مجلس میں جو دعائیں بتائی جا رہی ہیں ان کو آپ روزانہ کرنے کا معمول بنا لیں اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ میں تو دنیا میں دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتی جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کروں گی میں تو خامند کی ٹیک ہی نظروں کو برداشت نہیں کر سکتی کہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا کہ خامند سیریس ہو کے میری طرف دیکھے تو میں قیامت کے دن کی ساری مخلوق کے سامنے کی زلت کو کیسے برداشت کروں گی اس لیے جس طرح میں روزانہ اپنے دنیا کے گھر کو چمکانے کے لیے ایک دو گھنٹے لگاتی ہوں ڈسٹنگ ہو رہی ہے اور کہیں شیشے صاف ہو رہے ہیں فرنیچر صاف ہو رہا ہے اور میک شور کرتی ہے عورت کے گھر بلکل چمکتا ہو اسی طرح مجھے اپنے دل کو چمکانا یہ بھی ضروری ہے اس کے لیے مجھے اگر صبح دس منٹ لگانے پڑے یا شام کو دس منٹ لگانے پڑے تو یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے اس کو اپنی ضرورت محسوس کریں جب آپ اس کو اپنی ضرورت محسوس کرنے لگ جائیں گی تو یہ عمل آسان ہو جائیں گے اس کو اس طرح زندگی کا حصہ بنا لیں کہ جیسے ناشتہ دوپہر کا کھانا رات کا کھانا زندگی کا حصہ بن چکا ہے بچپن سے بچے کو یہ روٹین ملتی ہے اور بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ سفر ہو یا حضر مجھے دن میں تین وقت یہ کھانا کھانا ہے اسی طرح ہماری زندگی کا یہ معمول بن جائے کہ ہم نے فجر سے وقت کے جو اذکار ہیں وہ بھی کرنے ہیں اور جو شام کے اذکار ہیں وہ بھی کرنے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ہمارے مشایخ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمیں ایسے عمل بتائے کہ جن عامال کو کرنے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی بنتا ہے چنانچہ ایک عمل ہمارے مشایخ بتاتے ہیں کہ ہر وقت وقوف قلبی کے ساتھ رہیں اب یہ عمل دیکھنے میں کہنے میں کتنا مختصر ہے وقوف قلبی سے کیا مراد کہ دل کی توجہ اللہ کی طرف دست وقار اور دل بیار کہ انسان کے ہاتھ تو کام کاج میں مشہول مگر دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشہول اب اگر آپ مشک کر لیں اور آپ کی یہ قیفیت بن جائے کہ آپ سارا دن دنیا کے کام کاج بھی کریں لوگوں سے بیٹھیں گفتگو بھی کریں مگر دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہو تو سبحان اللہ اس ایک عمل پر آپ کو کیا کیا عجر ملیں گے ذرا توجہ سے سنیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن عمر اللہ نے اسکرابی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذاکر اللہ فی الغافلین مثل الشجرت الخضراء فی الشجر اليابس کہ جو غافلین میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ سوکھے درختوں کے اندر سرسبز درخت ہوتا ہے کیونکہ غفلت عام ہے تو آج کے زمانے میں اس فضیلت کو پانا بھی بہت آسان ہے آپ گھر میں ذکر کریں گی تو غافلین میں بیٹھ کے ذاکر ہونے کی فضیلت رشتداروں کے گھر جائیں گی کسی مجلس میں جائیں گی تو عام طور پہ آپ دیکھیں گی کہ غفلت ہی غفلت ہے جس وجہ سے یہ عجر پانا اور بھی آسان ہو گیا اب ذرا غور کیجئے کہ جو بندہ غافلین میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے کہ اندھیر گھر کا چراغ ہوتا ہے ذرا سنیے حدیث مبارکہ کے الفاظ کہ غافلین میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے جیسے اندھیر گھر کے اندر ایک چراغ ہوتا ہے پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ جو غافلین میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے بلکہ زاکر اللہ فسوک جو بازار سے گزرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اس کو بدن کے ہر بال کے بقدر اللہ نور عطا فرمائیں گے سبحان اللہ کیا عجر ہے انسان کو جو مل رہا ہے کہ جو وجود اللہ کا ذکر کرتا ہے غافلین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن بدن کے ہر ہر بال کے بقدر نور عطا فرمائیں گے پھر اگلی بات وہ اور بھی زیادہ حیران کرنے والی کہ ذاکر اللہ بالغافلین جو ذکر کرتا ہے غافلین میں بیٹھ کے یغفر لہو بِعَادَدِ كُلِّ فَسِيحٍ وَآجَمٍ اس کو اللہ تعالیٰ ہر انسان اور ہر حیوان کی تعداد کے برابر عجر عطا فرماتے ہیں فصیح سے مراد بولنے والا انسان اور دوسرے سے مراد حیوان اب ذرا ان کی تعداد کا اندازہ لگائیں کہ دنیا میں اس وقت کتنے انسان ہوں گے بلینز میں ہوں گے اور حیوان اللہ اکبر کیوں اس کو اس کے برابر عجر ملتا ہے اس لیے کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے اس کی وجہ سے قیامت تل جاتی ہے اور کیونکہ قیامت تل گئی تو انسان بھی محفوظ رہے جانور بھی محفوظ رہے اب سنیئے اللہ رب العزت کی مہربانیاں کہ خافلین میں بیٹھ کے ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے انسانوں اور ہیوانوں کے برابر عجر عطا فرماتے ہیں اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک عجیب بات کہی ہے کہ ذاکر اللہ فی الغافلین جو ذکر کرتا ہے غافلین میں بیٹھ کے یریہ اللہ مقعدہ فی الجنہ وہو حی کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے جنت میں اس کا گھر دکھا دیتے ہیں اللہ اکبر قبیرہ یہ کتنا بڑا عجر ہے کہ موت سے پہلے زندگی میں انسان اپنی جنت کا ٹھکانہ خود دیکھ لیتا ہے اب بتائیے کہ یہ جو وقوف قلبی ہمیں مشایخ نے بتایا اس ایک عمل پر یہ سارے عجر انسان کو نصیب ہو جاتے ہیں اس عجر کو پڑھ کے تو جی چاہتا ہے کہ انسان زندگی میں ایک لمحہ بھی غافل نہ رہے یوں اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹے ہیں چنانچہ جو بندہ اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے اکٹھا ہوتا ہے تو وہ مجلس بھی اللہ کو پسندیدہ ذرا غور کیجئے کہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہی یہی کام ہی یہی کہ وہ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں اور جہاں اللہ کا ذکر کرنے والے ملتے ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں فَإِذَا وَجَدُوْ جب وہ ان کو پا لیتے ہیں قومہ ایسے لوگوں کو يَذْكُرُونَ اللَّهُ جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں جیسے آج یہ محفل کہ آپ اللہ کی بات سننے کے لیے اپنے گھروں سے چل کے آئیں اب ایسے مجمع کو جب وہ ڈھونڈ لیتے ہیں تَنَادَوْ حَلُمُواْ اِلَا حَاجَتِكُمْ وہ پھر اعلان کرتے ہیں کہ آؤ تمہیں جو چیز چاہیے تھی وہ یہاں موجود ہے فَيَحُفُونَهُمْ بِعَجْنِحَتِهِمْ الْسَمَاءِ الدُنْيَا وہ ملائکہ اس مجمع کو گھیر لیتے ہیں اپنے پروں سے ڈھانف لیتے ہیں حتیٰ کہ اس مجمع سے لے کے آسمان دنیا تک اکٹھے ہو جاتے ہیں اتنی پھیڑ لگ جاتی ہے فرشتوں کی جو اس مجلس کے لوگوں سے محبت کے اظہار کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں پال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کو یہ بندے اتنے پسند کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرشتوں سے کارگزاری سنتے ہیں اور جب آپ کو کہیں محبت ہو اور وہاں کی کوئی بات سنائے تو آپ پوری پوری ڈیٹیل سننا چاہیں گی مثال کے طور پہ جس بچی کی کا نکاح ہوا رخشتی نہیں ہوئی اگر اس کی والدہ جائے اس کے سسرال کے گھر تو واپسی پہ وہ اپنی ماں سے صرف ایک بات نہیں سنتی میں گئی تھی انہوں نے کھانا کھلایا میں واپس آگئی نہیں کہے گی امی ذرا بتاؤ سانس سانس نے کیا کیا میرا سسر کیسا ہے ہونے والا خامن کیسا ہے انہوں نے یہ کیا کیا اب چونکہ محبت کا تعلق ہے تو اس کو کارگزاری کی تفصیل چاہیے ایک ایک چیز کھول کھول کے پوچھے گی اللہ رب العزت کو چوکے ذکر کرنے والے بندوں سے محبت ہیں تو اللہ تعالی اس مجلس کی کارگزاری کو کھول کھول کے سنتے ہیں ایک ایک بات اب ذرا آگے حدیث پاک کے الفاظ سن لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا حالانکہ رب کریم کی عادت مبارکہ تو یہی ہے قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیجئے جتنے کم سے کم لفظوں میں بات ہو سکتی ہے قرآن مجید میں اتنی ہی کی گئی ہے ایک لفظ فالتو نے استعمال کیا گیا مگر جہاں محبت کا معاملہ آ گیا وہاں رب کریم ایک ایک چیز پوچھتے ہیں اب ذرا سنیے کہ یہ کارگزاری سنانے والے فرشتے جب جاتے ہیں فَيَسْأَلُهُمْ رَبْتُهُمْ پروردگارِ عالم ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں وہو آلم و بہم حالانکہ وہ اللہ سب جانتے ہیں وہ علیم ہیں مگر سننا چاہتے ہیں مزا آتا ہے یہو سمجھیں مَا يَكُولُ عِبَادِي میرے بندوں نے کیا کہا قَالْ يَكُولُون فرشتے کہتے ہیں اللہ يُصَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وہ آپ کی تصویح کر رہے تھے تکبیر پڑھ رہے تھے الحمد پڑھ رہے تھے اور آپ کی بزرگی بیان کرتے تھے فَيَكُولْ حَلْ رَعَوْنِ اللہ کہوچھتے ہیں اچھا وہ جو میری اتنی شان بیان کر رہے تھے انہوں نے مجھے دیکھا اب دیکھیں تفصیل ہے نا ورنہ تو بات ختم ہو جاتی اچھا بھئی یہ کر رہے تھے اتنا عجر دے دو بات ختم وگر نہیں محبت بھاپ کو لمبا کرنا چاہتی ہے یہاں پر ایک واقعہ سن لی دیئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جارت کی تو میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی آپ کا تذکرہ قرآن مجید میں تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو تو میں نے پھر اپنی تفصیل بتانی شروع کی کہ میرے والد کا نام یہ ان کا نام یہ ان کا نام یہ لمبا کام تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے تو نے تو بہت لمبا کلام کیا تو میں نے خواب میں جواب دیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ پوچھا تھا وَمَاطِلْكَ بِيَ مِنِكَ يَا مُوسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے آپ نے جواب دیا ہے یا عصا یہ میرا عصا ہے لاتھی ہے تو اتنا جواب کافی تھا مگر آپ نے تو بات لمبی کرتے ہوئے کہا اَتَوَكَّوْ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا لَا غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَا تو یہ اتنی تفصیل کرنے کی کیا ضرورت تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی میں تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر رہا تھا اور میرا جی چاہتا تھا کہ جتنا کلام لمبا ہو اتنا اچھا تو امام غضالی رحمت اللہ نے خواب میں کہا کہ حضرت میں بھی تو کلام اللہ سے بات کر رہا ہوں میرا بھی جی چاہا جتنی لمبی بات ہو اتنا زیادہ اچھا تو جہاں محبت ہوتی ہے پھر لمبی بات کا مزا آتا ہے اب دیکھئے فرشتوں نے بتا دیا اللہ وہ ذکر کر رہے تھے اب مختصر بات تو یہی تھی کہ کہہ دیتے اچھا بھئی اجر دے دو مگر نہیں آگے سوال پوچھ رہے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا فرشتے کہتے ہیں نہیں واللہ ما رعاو کا قال فیقول پھر اللہ پوچھتے ہیں کیفہ لعو رعانی اچھا اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا قال فیقولون لَوْ رَعَوْكَ قَانُوْ اَشَدَّ لَكَ عِبَادَتًا وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَأَكْسَرَ لَكَ تَسْبِيحًا اللہ اگر وہ دیکھ لیتے اور زیادہ آپ کی تسبیح بیان کرتے عبادت کرتے بزرگی بیان کرتے قال فیقول فَمَا يَسْعَلُونِ پھر اللہ اگرہ سوال پوچھتے ہیں اچھا وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے قال يَسْعَلُونَكَ الْجَنَّةِ اے اللہ وہ جنت مانگتے تھے قال فَيَقُولُ وَحَلْ رَعَوْهَا اب اللہ تعالی پھر پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے قال فَيَقُولُونَ اللَّهِ نبیر اسلام نے فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں دیکھا وَاللہِ يَا رَبْ مَا رَعَوْهَا قَال فَيَقُولُ نبیر اسلام نے فرمایا کہ پھر فرماتے ہیں فَكَيْفَ لَوْ رَعَوْهَا اچھا بھئی جنت کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا قال يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَعَوْهَا قَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْسًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَعَازَمًا فِيهَا رَغْبًا اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی حرس اور ان کی طلب اور ان کی رغبت اور زیادہ ہو جاتی قال فَمِمَّا يَتَعَوْوَزُونَ اچھا بھئی بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے قَالَ يَقُولَ فَحَلْ رَعَوْهَا اچھا بھئی انہوں نے جہنم کو دیکھا يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَارَبْ مَا رَعَوْهَا اللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا قَالَ يَقُولُ فَقَيْفَ لَا وَرَعَوْهَا سبحان اللہ حدیث مبارکہ کا ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالی کو یہ تذکرہ ہی اتنا اچھا لگتا ہے کہ بات لمبی سے لمبی کھول کھول کے بیان کی جا رہی ہے پھر پوچھتے ہیں لَا وَرَعَوْهَا قَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارَا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَتًا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو جہنم سے ڈرتے اور دور ہونے کی اور کوشش کرتے قَالَ فَيَقُولُ پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَشْحِدُكُمْ مِنْ تُمِنْهِ گَوَا بَنَا رَاؤُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ کہ میں نے ان سب کی بخشش کر دی سبحان اللہ اللہ تعالی ویسے بھی اعلان فرما سکتے تھے وہ تو کائنات کے فروردگار ہیں مگر یہ محبت ہے کہ اللہ ان تمام فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ رہنا قیامت کے دن میں نے ان تمام بندوں کے گناہوں کو ماف کر دیا قَالَ يَقُولُ مَلَقٌ مِمْ مَنَ الْمَلَائِقَةِ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ فیہم فلانن اللہ ایک عورت تو ایسی تھی لیسا منہم انما جاء لحاجا وہ کوئی مجلس سننے کے نیت سے نہیں آئی تھی اس کو تو گھر کی چابیاں چاہیئے تھیں جو امی لے کے آگئی تھی تو وہ پیچھے سے چابیاں لینے آئی تھی اور وہ بھی وہی موجود تھی قَالَ اللہ فرماتے ہیں یہ میری وہ بندیاں ہیں کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا کوئی بھی بدبخت نہیں ہو سکتا میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی سبحان اللہ جو گاڑی پہ لانے والے ہیں ان کی بھی مغفرت جو ساتھ آنے والے ہیں ان کی بھی مغفرت تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر کرنا اللہ رب و عزت کو کتنا پسند دیدہ ہے سبحان اللہ اب چھوٹے چھوٹے ایسے آمال ہیں کہ جن کو کرنے میں کوئی وقت بھی نہیں لگتا بہت مختصر لیکن اس کا عجر نبی علیہ السلام نے بتلایا چناتی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ خسلتان لا يحسیہما عبدن الا دخل الجنہ وہما یسیرن ومن یعمل بہما قلیلن سبحان اللہ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو عمل ایسے ہیں کہ جن کو کرنے والا جنت میں جائے گا وہ کرنے آسان ہیں مگر کرنے والے تھوڑے ہیں اللہ اکبر کیا حاضق طبیب تھے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے تھے کہ انسان کی فطرت ہے وہ کرنے میں سستی کرتا ہے تو دیکھو کہ اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخلہ ملتا ہے اور پھر کرنے والے تھوڑے وہ کیا ہے ان میں سے ایک عمل کہ تم میں سے ہر بندہ نماز پڑھنے کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ پڑھے دس مرتبہ الحمدللہ پڑھے دس مرتبہ اللہ اکبر پڑھے تو اگر اس نے تیس مرتبہ یہ پڑھا تو پانچ نمازوں میں ایک سو پچاس ہو گئے اور فرمایا کہ ہر نیکی کے بدلے دس نیکیاں تو گویا پندرہ سو نیکیاں مل گئیں اب اللہ کی شان کہ پڑھا تو تیس مرتبہ ہر ہر نماز کے بعد لیکن نام عمال میں پندرہ سو نیکیاں لکھی گئیں پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اگر انسان اس طرح سے کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے قیلہ یا رسول اللہ پوچھا گیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کئی فلا یحسیہ یہ عمل ہے تو چھوٹا سا اس کو لوگ کیوں نہیں کریں گے کالا صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یعطی احدکم الشیطان وہو فی صلاتہی چنانچہ جب وہ نماز پڑھے گا تو شیطان آکے کان میں پھونکے گا پھلاں کام کرنا ہے تو وہ اس کو پڑھے بغیر اٹھ جائے گا مسلح سے اور جب نید کا وقت آئے گا تو سونے سے پہلے اس کو پڑھنے کی وجہ اس کو نید غالب کر دے گا اس وجہ سے عمل تو یہ چھوٹا سا ہے اور جنت ملتی ہے مگر کرنے والے تھوڑے ہیں اب دیکھیں نبی علیہ السلام کی بات سوفی صد صحیح ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر نماز کے بعد اذکار کوئی نہیں ہوتے اللہ ماشاءاللہ خوش نصیب آرتے ہوں گی جو تصویحات فاطمہ ہی پڑھ لیتی ہوں اور کئی تو آیت الکرسی بھی نہیں پڑھتی حالانکہ اتنی اہمیت ہے اس کی اور یہ باقی اذکار یہ تو ذہن میں خیال ہی نہیں جاتا تو ذرا نماز کا سلام پھیرا اور شیطان نے خیال ڈالا میرا فلان کام رہ گیا فلان بھئی جہاں دس منٹ نماز میں لگے تو پانچ منٹ اور سے ہی تو تسلی کے ساتھ نماز کے بعد کے ان اذکار کو کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت عطا فرما دے چنانچہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے ابو حریر علیہ السلام نے روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چار کلمیں چن لیے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر یعنی یہ چار کلمیں اللہ کو بہت پسند ہیں اب آپ ان چار لفظوں کو یوں سمجھ لی دیئے اپنی گفتگو کا حصہ بنا لیں بات کرتے ہوئے سبحان اللہ اللہ نے مجھ پر یہ مہربانی کر دی سبحان اللہ میری بیٹی پاس ہو گئی سبحان اللہ میرا بیٹے نے قرآن پنجید پڑھ لیا سبحان اللہ تو سبحان اللہ کا لفظ اپنی گفتگو میں استعمال کرنا شروع کر دیں پھر الحمدللہ کا لفظ بھی کریں کہ الحمدللہ آج میرا خامد بہت خوش تھا الحمدللہ وقت میں میں نے کھانا بنا لیا سب لوگوں نے خوب مزے سے کھایا الحمدللہ تو الحمدللہ کا لفظ استعمال کریں اسی طرح اللہ اکبر جو بندہ بھی کوئی تاجب کی بات کرے تو سن کے کہیں اللہ اکبر اچھا اللہ نے ایسے مہربانی کر دی تو ان تمام الفاظ کو اپنی گفتگو کا حصہ بنا لیں اس لیے کہ اللہ کو یہ تمام الفاظ بہت پسند دیدہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پڑنے والے کو یا استعمال کرنے والے کو بہت پسند فرماتے ہیں چنانچہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو بندہ کلمہ پڑتا ہے درہا توجہ سے سنیے گا بات کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑتا ہے اذا قال العبد المسلم لا الہ الا اللہ خرقت السماوات حتی تقف بین ید جللہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں پھٹ جاتا ہے آسمان اور یہ کلمہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچتا ہے فیقول اس کنی اللہ اس کلمے کو کہتے ہیں ٹھہر جا پتکول کلمہ کہتا ہے کئی فاسکنو ولم یغفر لکائلی اللہ میں کیسے ٹھہروں کہ جس بندے نے مجھے پڑھا ابھی تک اس بندے کی مغفرت ہی نہیں ہوئی فیقول اللہ فرماتے ہیں ما اج رئیتو کئی الا لسانہی اللہ وقد غفر لہو میں نے تمہیں اس بندے کی زبان پہ جاری ہی اسی لئے کیا تھا کہ میں نے اس بندے کی مغفرت کرنی تھی اللہ اکبر کبیرہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے پر بندے کی مغفرت اب ہمارے مشایخ اسواق دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ تحلیل کا سبق دن میں کم از کم تین ہزار مرتبہ کریں اب جو عورت دن میں تین ہزار مرتبہ چلتے پھرتے زبان سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے تو بتائیں ہر دفعہ پڑھنے پر اگر کلمہ بخشش کی خوشخبری دلواتا ہے تو تین ہزار دفعہ پڑھنے والی کو کتنی خوشخبریاں ملیں گی سبحان اللہ اور کرنے والے تو ماشاءاللہ بہت کرتے ہیں ہمارے ہی جماعت کے بعض مرد اور عورتیں سات ہزار مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں دس ہزار مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں ایک اللہ کی بندی تو ایسی ہے فون کرتی ہے کہ حضرت میرے بیٹے بیٹیوں کی شادی ہو گئی خامن بزنس پہ چلا جاتا ہے میں گھر میں فارغ ہوتی ہوں مجھے آپ اور عمل بتائیں میں نے کہا بھئی دس ہزار مرتبہ کلمہ پڑھ لو فون کر کے کہنے لگی حضرت اور بتائیں میں نے کہا زیادہ کر لو کتنا؟ میں نے کہا بیس ہزار دفعہ چنانچہ اس نے بیس ہزار دفعہ کرنا شروع کیا پھر چند دن بعد فون کیا حضرت میرے پاس وقت ہوتا ہے مجھے اور بتائیں میں نے کہا بھئی پچیس ہزار مرتبہ اس نے پچیس ہزار کرنا شروع کیا پھر فون کیا کہ وقت ہوتا ہے اللہ کی شان کے عام دنوں میں رمضان کی بات نہیں عام دنوں میں وہ اللہ کی بندی ہر روز چالیس ہزار مرتبہ کلمے کا ورد کرتی ہے اب چالیس ہزار مرتبہ اگر زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا ہوگا تو اس کی مغفرت یقینی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی آج کتنی عورتیں ہیں جن کی یہی قیفیت ہے کہ بچوں کی شادیاں ہو گئیں وہ گھر میں ہوتی ہیں فارغ بھی ہوتی ہیں مگر زبان نہیں کھلتی اللہ کا کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہوتا یا تو پتہ نہیں ہوتا اور اگر پتہ ہوتا ہے تو غفلت ہوتی ہے تو ہم تو اگر چاہیں تو دنیا میں ایسے عمل کر سکتے ہیں کہ مومن کا جنت میں جانا یقینی بن جائے میں بار بار یہ بات ارض کر رہا ہوں کہ ایسی زندگی گزاریں کہ جہنم میں جانے کا رسک ہی نہ رہے پیچھے ایسی زندگی ہو ایسے عامال ہوں ایسی نیکیاں ہوں اللہ کو اتنی پسندیدہ زندگی ہو کہ دنیا میں اللہ اس کو جنت کا گھر دکھا دے میرے بندے میں نے تیرے لیے مہمان نوازی کے لیے یہ جگہ تیار کر رکھی ہے یہ ہوئی نہ زندگی چنانچہ ایک اور بھی عمل ہے کہ جو انسان اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ پڑھتا ہے ایک تو تھا نا لا الہ الا اللہ پڑھنا اب یہ دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ ازقالالعبدو اشہد اللہ الہ الا اللہ جب بندہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تعالی اللہ اللہ فرماتے ہیں یا ملائکتی عالم عبدی اے میرے فرشتوں میرے بندے نے معلوم کر لیا انہو لیسلہو ربن غیری کہ اس کا میرے سوا کوئی اور رب نہیں ہے اشہدو کم دیکھیں اس نے میری ربوبیت کی گواہی دی میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں قد غفرت لہو میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان عدلے کا بدلہ بندے نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ میرے فرشتوں میں نے اس بندے کی مقفرت کر دی تم میری اس بات کے اوپر گواہ رہنا اور ایک حدیث مبارکہ میں معاذ ابن جبر لانا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من نفس تموت کوئی ایسا بندہ نہیں جو فوت ہو وَهِيَ تَشْهَدُ أَلَّا إِلَّا 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 إِنِّي رَسُولَ اللَّا اور وہ موت کے وقت کلمہ پڑھے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی علیہ السلام ان کے رسول ہیں يَرْجِو ذَلِكَ إِلَا قَلْبٍ مُوْكِنٍ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ تو اللہ تعالی صدق دل کے ساتھ اس گواہی پر اس بندے کے گناہوں کی تمام زندگی کے گناہوں کی مقفرت فرما دیتے ہیں تو جو بندہ زندگی میں بار بار کلمہ پڑھتا ہوگا تو موت کے وقت اسی کی زبان پر کلمہ جاری ہوگا نا نبی علیہ السلام نے فرمایا کما تعیشون تموتون تم جس حال میں زندگی گزاروگے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی تو جو خاتون روزانہ تین ہزار پانچ ہزار سات ہزار دفعہ کلمہ پڑھ رہی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ موت کے وقت اس کو پھر کلمہ یاد نہ آئے کلمہ تو خود بخود اس کی زبان سے نکلے گا سبحان اللہ اب ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے تیسرے کلمے کی تفصیل بتائی اب وہ دردار لانو رابی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قل سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کہ تم یہ تیسرے کلمہ پڑھو فَإِنَّهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ یہ باقی رہنے والی یہ نیکیاں ہیں وَهُنَّ يَحْتُتْنَ نَلْخَتَایَا اور یہ ایسی نیکیاں ہیں کہ ان کے بدلے گناہ اس طرح مٹائے جاتے ہیں قَمَا تَحُتُّ الشَّجْرَةُ وَرَا قَحَا جس طرح کے خزان کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں اب بتائیے تیسرے کلمہ پڑھنے سے ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے کہ پتے جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں وَهُنَّ مِنْ قُنُوزِ الْجَنَّةِ اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے سبحان اللہ تو تیسرے کلمہ پڑھنا کون سا اتنا مشکل ہے جو بندہ چاہے وہ بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے اور ایک اور حدیث مبارکہ میں رافع اللہ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک خاتون آئی سلمہ اس کا نام تھا انہا قالت ہو کہنے لگی یا رسول اللہ اے اللہ کے حریف صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ پڑھنے کو بتائیں مگر زیادہ نہ بتائیں میں زیادہ نہیں پڑھ سکتی کال کولی نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کہو اللہ اکبر اشرہ مرات دس مرتبہ اللہ اکبر کہو یقول اللہ اللہ فرماتے ہیں حازا لی یہ میرے لئے ہے وکولی سبحان اللہ اشرہ مرات دس مرتبہ سبحان اللہ کہو یقول اللہ آزا لی اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لئے ہے وکولی اللہ مغفر لی اور پھر تیسی مرتبہ کہنا اللہ میری مغفرت فرما دے یقولو قد فعلتو اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دی اب یہ کتنا آسان عمل ہے دس مرتبہ سبحان اللہ کہنا دس مرتبہ دس مرتبہ سبحان اللہ کہنا دس مرتبہ اللہ اکبر کہنا اور دس مرتبہ اللہ مغفر لی کہنا اور مزے کی بات یہ کہ دس مرتبہ جب تم کہوگی فتکولین اشرہ مرارن یقولو قد فعلتو ہر مرتبہ تم اللہ مغفر لی کہوگے تو ہر مرتبہ اللہ فرمائیں گے میں نے تیری مغفرت کر دی دس مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر کبیرہ اب سوچئے کہ یہ کیسے اذکار ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دس مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دی اور اگر سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے تو ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں ہزار گناہ معاف ہوتے ہیں سعید علام نے روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ہر روز سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ ایک ہزار نیکیاں لکھوا دیتے ہیں اور ایک ہزار گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اسی طرح فجر کی نماز کے بعد اگر سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے اور سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو حدیث مبارکہ میں ہیں ابو حریر علانو نے روایت کیا کہ غفرت لہو ذنوبہو ولو کانت مثل زبد البحر کہ جو سو مرتبہ سبحان اللہ اور سو مرتبہ لا الہ الا اللہ فجر کے بعد پڑھے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں اب بتائیں کہ اتنی مختصر سی تصویح ہے لیکن اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں اللہ اکبر کبیرہ اب ایک حدیث مبارکہ میں تصویحات فاطمہ کے بارے میں آتا ہے تصویحات فاطمہ کہتے ہیں نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ تیتیس مرتبہ اللہ اکبر اور سو کو پورا کرنے کے لیے ایک مرتبہ اس حدیث مبارکہ میں ایسے ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی وَإِنْ قَانَتْ مِسْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں تو تصویحات فاطمہ کا پورا معمول ہو اور اس کو کیے بغیر آپ مسلح سے مت اٹھا کریں پھر دیکھئے اللہ تعالیٰ کیسے مہربانی فرماتے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں انسی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد کے سبحان اللہ العظیم وَبِحَمْدِهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا وہ شخص قیامت کے دن اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہوگی قام مغفور اللہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہوگی اب جس بندے کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی وہ تو سیدھا جنتی تو ایسے عمل کریں کہ قیامت کے دن جہنم میں جانے والا رزق ہی نہ رہے اور یہ چیز حدیث مبارکہ کی جو دعائیں ہیں ان پر عمل کرنے سے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے چنانچہ استغفار پڑھنا ہر نماز کے بعد اللہ کو یہ بھی پسند حدیث پاک میں ہے من قالا دوبر کل صلات استغفر اللہ و اتوبو الی ہر نماز کے بعد جو یہ کہے استغفر اللہ و اتوبو الی غفر لہو و ان کان فر من الزحف اللہ بخشش کر دیتے ہیں ادرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو یعنی اتنا بڑا گناہ کہ میدان جہاد سے بندہ بھاگ جائے فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد استغفار پڑھ لے اللہ اس کے بھی گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں سبحان اللہ کتنی اللہ رب العزت کی رحمت ہے اور کتنی مہربانی ہے کہ سمندر کی جھاک کے برابر گناہ معاف اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کہتے ہیں اس کی بھی مغفرت کو نماز دیتے ہیں اگرچہ وہ بھی جہاد سے بھاگا ہوا کیوں نہ ہو اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الا کفرت انہ خطایا ہو مگر یہ کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ولو کانت مثل زبد البحر اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاک کے برابر کیوں نہ ہو اب دیکھئے ایک ایک فکرہ ہے اور ایک ایک فکرے پر اللہ رب العزت کی طرف سے اتنے عجر کا وعدہ ہے اور سید الاستغفار کے بارے میں تو آپ کو کل بھی بتا دیا کہ اگر دن میں ایک مرتبہ پڑھ لیں اور اس رات موت آگئی تو سیدھا جنتی اور رات میں ایک مرتبہ پڑھ لیں اور اس رات میں موت آگئی تو سیدھا جنتی اس کو یاد کر لیں اور اس کو دن میں ایک مذہبہ پڑھ لیں اور رات میں پڑھ لیں تو دن میں پڑھیں گی تو سیدھا جنتی اور رات میں پڑھیں گی اور موت آگئی تو سیدھا جنتی سبحان اللہ اس استغفار کی اللہ رب العزت کے ہاں کس قدر قبولیت ہے اور نبی ریسیم نے یہ بھی فرمایا کہ جو انسان صبح و شام سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی پڑھتا ہے غفرت لنوبہو و ان کانت اکثر من زبد البحر اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں دیکھیں پہلی حدیثوں میں ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں اور اس حدیث پاک میں ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہی سو مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں و ان کانت اکثر من زبد البحر اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں اب بتائیں کہ اللہ سے بخشش کروانا کتنا آسان کام ہے اللہ تعالی بھی چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کے عمدی جو خطائیں کر بیٹھتے ہیں تو یہ زبان کھولیں کچھ کو بولیں تاکہ اس کو بہانہ بنا کے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں یہ کتنی ہماری بدنسیلی ہے ہم ایسے ایسے عامال سے غافل ہیں دن پہ دن گزر رہے ہیں کئی تو نماز ہی نہیں پڑھتیں اور جو پڑھتیں ہیں تو بس نماز کا سلام پھیرا اور مسلے سے کٹھیں مجھے کھانا بنانا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے بھئی یہ کام تو کرنے ہی ہوتے ہیں پانچ دس منٹ اور لگا کر یہ تصویحات بھی اگر پڑھ لیں اور اگر فرض کرو مسلے پہ بیٹھ کے نہیں پڑھنے کے لیے وقت ہے تو کھانا بناتے ہوئے پڑھ لیں پتہ تو ہونا چاہیے نا اس کو معمول تو انسان بنائے پھر اگر چلتے فرضے بھی پڑھ لیں گی تو عجر تو آپ کو مل جائے گا چنانچہ جو بندہ صبح و شام دس مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یحی و امیر وہو علا کل شیئن قدیر اللہ تعالیٰ اس بندے کے دس خطائیں معاف فرما دیتے ہیں دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور دس غلام آزاد کرنے کے برابر عجر دیتے ہیں اور اگلی مزے کی بات کہ اللہ تعالیٰ اس کی شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں اب بتائیں یہ کتنا مزے کا عمل ہے کہ ہم اگر صبح و شام دس مرتبہ یہ پڑھ لیں تو اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے شیطان بدبخت ہم سے کوئی ایسا گناہ نہیں کروا سکے گا کہ وہ ہمیں اللہ سے دور کر دے اللہ کی حفاظت ہوگی اب دیکھیں آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر حفاظت ہو تو دس مرتبہ یہ کلمات پڑھنے سے اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گی اللہ تعالیٰ شیطان بدبخت سے محفوظ فرمائیں گے یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم اور کتنا بڑا احسان ہے اب ذرا اور باتیں سن لی دئیے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو بندہ صبح اور شام یہ کلمہ پڑھ لے یہ فکرہ پڑھ لے ربی اللہ لا اشرکو بہی شیعہ و اشہد اللہ الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اب صبح شام یہ فکرہ پڑھنا کتنا مشکل ہے بھئی ربی اللہ لا اشرک بہی شیعہ و اشہد اللہ الہ الا اللہ اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح شام یہ پڑھ لے اللہم انی اصبحت اشہدکا و اشہد حملت عرشی کا و ملائکتا کا و جمیع خلقی کا انکا انت اللہ لا الہ الا انت و ان محمدن عبدکا و رسولک اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن جو گناہ سرزد ہوئے وہ بھی معاف اور اس رات جو گناہ سرزد ہوئے وہ بھی معاف آپ دیکھیں نا کہ بچے کو آپ روزانہ صبح اور شام ٹچ پیسٹ کرنے کی کتنی اہمیت بتاتی ہیں کہ بچے رات کو سونے سے پہلے بھی دانتوں کو صاف کر لو اور صبح اٹھتے ہی اپنے دانتوں کو صاف کر لو یہ بہت ضروری ہے تو بھئی اگر موں کا صاف کرنا اتنا ضروری کہ شام کو بھی ٹچ پیسٹ کرو صبح بھی کرو تو کیا دل کو صاف کرنا ضروری نہیں ہے آپ حیران ہوگی کہ اس فکرے کے پڑھنے سے پورے دن کے گناہ ماف اور رات کو پڑھنے سے پوری رات کے گناہ ماف تو بچوں کو بتائیں کہ بچوں یہ فکرہ پڑھے بغیر تم نے صبح نہیں کرنی اور یہ فکرہ پڑھے بغیر تم نے نیند نہیں کرنی جب یوں کہیں گی تو بچوں کے دل منور ہوں گے بچے آپ کے نافرمان نہیں بنیں گے نمازوں میں کوتا ہی نہیں کریں گے بچے تعلیم کے معاملے میں آپ کو ٹف ٹائم نہیں دیں گے ہم خود تو بچوں کو وہ عمل بتاتے نہیں اور جب بچے بگڑتے ہیں تو پھر بیٹھ کے آسو بہانے کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں یہ نبی علیہ السلام نے جو امت کو ہیرے موٹی دیئے ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اتا فرما دے چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک اور بات فرمائی کہ جو شخص تین مرتبہ یہ کلمہ پڑھے فجر کے بعد اور اثر کے بعد سلاسہ مرات تین مرتبہ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَّهَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ بَعْتُوبَ عَلَيْهِ قُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَ مِسْلَ ذَبَدِ الْبَحَرِ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں اب آج کی اس مجلس کی آخری حدیث مبارکہ ذرا سن لیجئے کہ فجر اور اثر کے بعد جو بندہ یہ پڑھے وَحْتَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَحَوَ حَيُّ اللَّهِ يَمُودْ بِعَدِ الْخِيْرُ وَحُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ تو سنیے کہ نبیر اسلام نے ارشاد فرمایا اس بندے کو اللہ تعالیٰ دس نیکی اطاف فرماتے ہیں دس گناہ معاف کرتے ہیں اور جنت میں اس کے دس درجے بلند کرتے ہیں اور پورا دن اللہ تعالیٰ شیطانی حملوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں اب یہ جو خوشخبری ہے یہ تو ہم پہلے حدیثوں میں بھی سن چکے مگر اس حدیث میں ایک خاص بات ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث کی روایت کی تو وہ فرماتے ہیں کہ دس غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ حدیث نقل کی اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کلمے کو پڑھنے سے فجر اور اثر کے بعد دس ایسی نیکیاں کہ جو جنت کو واجب کر دیتی ہیں اور دس ایسے گناہ معاف کہ جو تباہ کرنے کے لیے کافی تھے اور دس مومن غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اللہ اکبر قبیغہ واقعی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چانس ہی نہیں چھوڑا کہ اگر ان کا امتی یہ عامال کرتا رہے تو وہ قیامت کے دن کی شرمندگی اٹھانے والا ہو نیک شور کیا ہے نبی علیہ السلام نے کہ میرے امتی کو تو کوئی پریشانی آنی ہی نہیں چاہیے بس یہ ادھر آنکھیں بن ہو قبر جنت کا باغ بنے اللہ کے حضور قیامت کے دن یہ کھڑا ہو عرش کا سایہ نصیب ہو خوشبوک کے ٹیلوں پر یہ سیر کرے جب تک لوگ حساب کتاب سے فارج نہیں ہوتے اور جب حساب کتاب ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہوں تو میرا یہ بندہ میرے قدموں میں جگہ پائے اللہ تعالی ہمیں ان عامال کو احتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدلو